کندر سرکار کا کہنا ہے کہ یہ یوجنہ کئی معنیوں میں سینہ اور دیش کے یواؤں کے لیے بہتر ثابت ہوگی اب کندر سرکار کے پوائنٹ سمجھیں ان کا ترک کیا ہے وہ سمجھیں پہلا اس سے سینہ میں زیادہ سے زیادہ یواؤں کو دیش کی رکشہ کرنے کا افسر ملے گا کیونکہ ہر چار سال کے بعد نئے لوگ آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ افسر ملے گا اس سے بھارتی سینہ کی جو اوسط عمر ہے وہ 32 ورش سے گھٹ کر 26 ورش ہو جائے گی یعنی آج سے 50 ورشوں کے بعد جب دیش کی آبادی تیزی سے بوڑی ہو رہی ہوگی تب بھی ہماری سینہ یواؤں رہے گی کیونکہ اس یوجنہ کے تحت ایک سمیں انترال پر یواؤں سینہ میں بھرتی ہوتے رہیں گے ہر چار سال میں نئے یواؤں سینہ میں آتے رہیں گے اور سینہ کو دنیا بھر میں جو سب سے مضبوط سینہیں ہیں وہ یواؤں سینہیں ہیں دوسرا جن یواؤں کو چار سال کے لیے سینہ میں بھرتی کیا جائے گا ان میں سے پچیس پرتشت یواؤں کو سرکار فوج میں ریٹین کر لے گی یعنی یہ یواؤں سینہ میں ہی اپنی نوکری برقرار رکھیں گے سیوائیں دیتے رہیں گے اور جو پچھتر پرسنٹ یواؤں سینہ سے نوکری کر کے باہر آئیں گے ریٹائر ہو کر ان کے پاس سینہ میں کام کرنے کا اچھا خاصا انبھو ہوگا اور سیوہ ندھی کے طور پر لگ بھگ بارہ لاکھ روپے کی جمع پونجی انہیں سینہ سے باہر نکلتے سمیں ملے گی یعنی اب آپ یہ سوچئے کہ ہر چار میں سے جو ایک سینک ہوگا وہ سینہ میں آگے تک کام کرتا رہے گا لیکن وہ چار میں سے ایک وہ سینک ہوگا جو سروسریشت ہوگا جو اچھا ہوگا اس لئے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چار سال کے بعد ان یواؤں کا کیا ہوگا یہ بے روزگار ہو جائیں گے انہیں یہ بات سمجھنے ہوگی کہ اس یوجنہ کے تحت دیش کے یواؤں پچیس سال کی عمر میں آرثک اور مانسک روپ سے ستھائی ہو چکے ہوں گے مضبوط ہو چکے ہوں گے آج آپ سوچئے کہ چوبیس پچیس سال کی عمر میں کون سا یواؤں جیون میں سیٹل ہو جاتا ہے لیکن یہاں یہ یواؤں جم جائیں گے تب تک مان لیجے کوئی یواؤں اکیس سال کی عمر میں سینہ میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ پچیس سال کی عمر میں وہاں سے ریٹائر ہوگا اور ریٹائرمنٹ کے بعد اسے سرکار کی طرف سے گیارہ لاکھ اکھتر ہزار روپے سیوہ ندھی پیکیج کے طور پر ملیں گے اس کے علاوہ سینہ میں چار سال کام کرنے کا انوبہو شاندار انوبہو اس کے پاس ہوگا سرکار اس سینک کو ایک پرمان پتر الگ سے دے گی جسے اگنیویر کوشل پرمان پتر کا نام دیا گیا ہے اور ان اگنیویروں کو راجے سرکاروں کی راجیوں کی پولس اور پولس کے سہیوگی بلوں میں نوکری کے لیے پراتھمکتہ دی جائے گی کئی راجے سرکاروں نے اس کی منظوری دے دی ہے تو بڑی بات جو آپ کو آج سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ چار سال کے بعد جب آپ آئیں گے آپ کو لگ بھگ بارہ لاکھ روپے ملیں گے اس کے بعد آپ کو ایک پرمان پتر ملے گا اور اس پرمان پتر کے آدھار پر جو پولس کی بھرتیاں ہوں گی سٹیٹ پولس کی ان سب میں آپ کو پراتھمکتہ دی جائے گی یعنی پچیس سال کے عمر میں اس یوہ کے پاس اپنی خود کی ایک جمع پونجی ہوگی اپنا خود کا ایک انوبہ ہوگا انشاسن اس کے جیون میں آ چکا ہوگا سب سے بڑی بات وہ سکلڈ ہوگا سوچئے آج پچیس سال کے عمر میں کون اپنے جیون میں اس طرح سے سیٹل ہو پاتا ہے جو کی اس یوجنہ کے بعد یہ اگنی ویر ہوں گے دو ہزار تیرہ میں ایک سروے کے مطابق بھارت میں دو پرتشت سے بھی کم یوہ ایسے ہیں جو پچیس سال کے عمر تک بارہ لاکھ روپے کی جمع پونجی اکھٹا کر پاتے ہیں صرف دو پرسنٹ ایسے یوہ ہیں لیکن یہ اگنی ویر پچیس ورش کی عمر میں آتم وشواس سے بھرے ہوں گے اور ان کی جیبیں بھی بھری ہوں گی اس کے علاوہ کیندر سرکار بھی انہیں الگ الگ نوکریوں میں پراتمکتہ دے گی جیسے سینٹرل آمڈ پولیس فورسز میں جو نوکریہ ہیں ان میں ان اگنی ویروں کو پراتمکتہ دی جائے گی اس کے علاوہ اسم رائیفلز کی بھرتی میں بھی انہیں پراتمکتہ ملے گی سرکار ان اگنی ویروں کو جو کوشل پرمان پتر دے گی اس کے آدھار پر انہیں بینکوں سے آسانی سے لون ملے گا جس سے اگر یہ چاہیں تو اپنا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ان کے لیے بہت ساری نوکریہ ہوں گی کیونکہ یہ اگنی ویر سینہ میں کام کرنے کی وجہ سے سکلڈ ہوں گے اور ان کی اکشمتہ پہلے کے مقابلے آرمی کی ٹریننگ کی وجہ سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہوگی اس کے علاوہ سرکار نے کہا ہے کہ جو اگنی ویر دسویں ککشا کے بعد سینہ میں بھرتی ہو جائیں گے انہیں سرکار سینہ میں نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سپیشل کورس کے تحت بارویں ککشا کی پڑھائی کرنے کا موقع دے گی اور انہیں سکل پروگرام سے بھی جوڑا جائے گا تو اب آپ سوچئے جو دسویں پاس چھاتر ہوں گے جب وہ جائیں گے اس یوجنا کے تحت اگنی ویر بن کر تو وہ کام بھی کرتے رہیں گے اور پڑھائی بھی کرتے رہیں گے ایسی یوجنا کسے مل سکتی ہے آپ سوچئے کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں یعنی آپ کو بارویں کا سیٹیفیکٹ بھی مل رہا ہے آپ کام بھی کر رہے ہیں آپ کو تنخواہ بھی مل رہی ہے چار سال کے بعد بارہ لاکھ روپے بھی مل رہے ہیں اور ٹریننگ بھی مل رہی ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کا شاندار بھوشش بھی ہے ہمارے دیش میں بہت سارے یوہاں ایسے ہیں جو تیس سال کی عمر تک بھی نوکری ڈھونڈ نہیں پاتے اس لئے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ یوجنا کیسے یوہاں کو دیش سیوہ کے ساتھ ساتھ آتم نربھر بھی بنائے گی یعنی جس عمر میں باقی کے جو یوہاں ہیں وہ نوکری ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں اس عمر تک ہمارے اگنیویر چار سال نوکری کر کے بارہ لاکھ روپے کما کے اس کے علاوہ جو سیلری ملے گی وہ الگ تب تک ریٹائر بھی ہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد پورا جیون ان کے سامنے پڑھا ہے کچھ بھی کام کرنے کے لیے تیسرا پچیس سال کی عمر پینشن کی عمر نہیں ہوتی سوچیں اس دیش کے لیے زیادہ ضروری کیا ہے سرکار پچیس سال کے یوہاں کو چار سال کی نوکری کے بعد پینشن دے یا پینشن کا یہ پیسہ وہ اپنی سینہ کے آدھونی کرن اور نئے ہتھیاروں کی خرید پر خرچ کریں ورش دوہزار بیس اور اکیس میں بھارت کا رکشہ بجٹ چار لاکھ پچیسی ہزار کروڑ روپے تھا جس میں سے چوون پرسنٹ حصہ صرف سیلری اور پینشن پر خرچ ہوا جس سے سرکار چاہ کر بھی سینہ کے آدھونی کی کرن پر زیادہ زور نہیں دے پائی اس لیے یہ یوجنہ سینہ کے آدھونی کی کرن کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی ہے جس میں یوہاں کا بھی فائدہ ہوگا حالانکہ دیش کے جو یوہاں اس یوجنہ کا ورود کر رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکار ایسا کر کے ان کا جیون برباد کر رہی ہے اس لیے اب یہ سمجھئے کہ ورود کرنے والے یوہاں کا کیا کہنا ہے اور ان کی مانگ کیا ہے کیونکہ ان کی بات سننا بھی ضروری ہے آخر ہیں تو ہمارے ہی چھاتر ہمارے ہی دیش کے یوہاں ہیں اور انہیں صحیح راستے پر لانا ہماری ہی ذمہ داری ہے ابھی اس یوجنہ کا سب سے زیادہ ورود وہ یوہاں کر رہے ہیں جنہوں نے پچھلے دو ورشوں میں سینہ کی بھرتی کی پرکریہ میں حصہ لیا تھا سینہ میں ورش دوہزار انیس کے بعد سے بھرتی پرکریہ تو نکالی گئی یعنی بھرتیاں چل رہی تھیں لیکن ان پرکریہوں کو الگ الگ کارنوں سے پورا نہیں ہوا یعنی بھرتی کا پرکریہ کا حصہ تو بن گئے بچے انہوں نے اسے کلیر بھی کر لیا لیکن بھرتی نہیں ہوئی اس سے یہ ہوا کہ جن یوہاں کا چین سینہ میں پورانی بھرتی پرکریہ کے تحت ہو چکا تھا ان میں سے بہت سارے یوہاں اب سینہ میں نوکری کرنے کے لیے یوگیں نہیں رہ گئے ہیں کیونکہ ان کی عمر نکل چکی ہے اور اب سسٹم بدل جائے گا کیونکہ سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب سینہ کے تینوں انگوں میں نئے سرے سے بھرتی کی پرکریہ شروع ہوگی اور پورانی بھرتیاں نشکریہ مانی جائیں گی یعنی اگر آپ نے پورانی بھرتی کے تحت اپنا کوئی پرکشہ کلیر کی ہوئی ہے فیزیکل کلیر کیا ہوا ہے تو اب وہ نشکریہ ہو چکا ہے اب آپ کو اس کے آدھار پر نوکری نہیں ملے گی اور یہی بات بہت سارے یوہاں کو پریشان کر رہی ہے کیونکہ وہ یوہاں ورشوں سے سینہ میں بھرتی کی تیاری کر رہے تھے اس پرکریہ کا حصہ بن چکے تھے اپنے جیون کا ایک اچھا خاصا سمیں انہوں نے اس میں لگا دیا تھا اگنی پت یوجنا کے تحت ساڑھے سترہ سال سے لے کر اکیس سال تک کے یوہاں ہی سینہ میں نوکری کے لیے آویدن دے سکتے ہیں ساڑھے سترہ سال سے اکیس سال تک کے لیکن اب سمسیا یہ ہے کہ جو یوہاں پچھلے کچھ ورشوں سے سینہ میں بھرتی کی تیاری کر رہے تھے ان کی عمر اکیس ورش سے زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ نوکری کی اس ریس سے اب باہر ہو جائیں گے ادھارن کے لیے بیہار کے ایک یوہاں نے دوہزار انیس میں سینہ کی بھرتی کے لیے آویدن دیا اور تب اس کی عمر بیس سال تھی اس دوران اس نے فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ پاس کر لیا اس کے بعد اسے صرف ریٹن ایگزام دینا تھا جسے پاس کرنے کے بعد اس کی سینہ میں ستھائی نوکری لگ جاتی پرمننٹ نوکری اور پینشن بھی ملتی لیکن سرکار نے پرانی بھرتیوں کو نشکریہ کر دیا اور اس سب میں اس کی عمر اب بائیس سال ہو چکی ہے یعنی وہ اب نئی یوجنا کے تحت سرکار میں سینہ میں نوکری کی دوڑ سے باہر ہو چکا ہے اور پرانے نتیجوں کا اب کوئی مہتو نہیں ہے تو یہ جو ویروض پردرشن ہو رہے ہیں ان میں وہ یوہاں بڑی سنکھیا میں ہیں جو اپنی عمر کی وجہ سے اب سینہ میں بھرتی نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ان کی عمر اب بائیس سال ہو چکی ہے ابھی سینہ میں نون کمیشن رینکس پر جو بھرتیاں ہوتی ہیں اس کے تین چرن ہوتے ہیں پہلے چرن میں امیدواروں کا فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اگر وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو ان کے دستاویزوں کی جانچ ہوتی ہے دوسرے چرن میں لکھت پرکشہ ہوتی ہے جو لوگ اس میں پاس ہو جاتے ہیں انہیں سینہ میں ٹریننگ کے لیے بلائے جاتا ہے اور اسی ٹریننگ کے ساتھ سینہ میں نوکری کی شروعات مانی جاتی ہے فیلال سرکار نے اس پرکشہ میں کوئی بدلاؤں نہیں کیا ہے لیکن نئی یوجنہ کے تحت اگنی ویر سینہ میں جو چار سال اپنی سیوائیں دیں گے ان میں چھے مہینے ان کی ٹریننگ ہوگی اور بہت سارے یوہ اس کا بھی ویرود کر رہے ہیں ان یوہوں کا کہنا ہے کہ انہیں سیما پر دشمن سے لڑنا ہوگا اس لیے چھے مہینے کی ٹریننگ ان کے لیے کافی نہیں ہے اور سرکار ایسا کر کے ان کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے اس کے علاوہ بہت سارے یوہ پینشن کی سویدہ سماپت کرنے کا ویرود کر رہے ہیں انہیں پینشن چاہیے آج ہم نے دیش بھر کے یوہوں سے اس مدے پر بات کی ہے اور ان کی باتوں کو بھی آج پورے دیش کو دھیان سے سننا چاہیے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں یہ یوہ کسی دوسرے دیش کے نہیں ہیں تو ہمارے ہی دیش کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے من میں جو باتیں ہیں انہیں ہم ٹھیک سے سمجھیں اور سرکار تک پہنچائیں پینشن چاہیے اور آپ کو اپر industrie ہیں مو؛ یہ کہہ حقایا ہے ہم لوگ کو پرمومیٹ چاہیے جتنا سال کا پہلے تھا آرمی میں جاؤ اتنا سال کا چاہیے یہ POD ہم لوگ جانتا جتنا بھی ہے اس کو سوکار نہیں کرتے ہاری بڑکہ میں ہم دولان کریں گے اس کے لیے چاہے ہم لوگ کو کٹنا مرنا چونی پڑے ہم لوگ کو کرنے کے لیے وہ کام سوکار ہے چاہ سال میں ہوا کیا کرے گا ایک کوئی سال کا پمنٹ دے گا چاہ سال میں ہوا کیا کریں گے ہم لوگ کو بابا سہیے ہم لوگ سر کیا کرے آتنگ بہادی بنے مو بہادی بنے سر کیا بنے آپ لوگ سر بلیم کو ایک چیز پرسنٹ سے ہم لوگ خود نہیں ہے ہم لوگ چار سال بات کیا کریں گے ہم لوگ سب بہت نمپ جاتے ہیں ایسا ہوگا تو آپ لاتے کوئی ارم بنا ہی جائے گا ہم لوگ سر کیا کریں گے ہر لڑکہ چار سال کا جو TOD لیں گے اس سے چاہیے لسیزی کریں گے کئی کھرا رہیں گے اپنا دور دوب کریں گے باجار دیکھیں گے ہر چیز دیکھیں گے یہ سینہ باہر نہیں نکالیے نکالیے یہ توڈ بند کریں گے ایک جام بھی آنا چاہیے ایک جام نکالیے پورانا والا جو ہے انہا ہے تم لگ پھرسنے گا ایک چیزیان آرمی کے تیاری کرنے والے بچے کیا روڈ کے آئے تھے ریلویٹ پہ ایک جام کیے تھے یہ توڈ وہاں کس لینا چاہیے یہ سر تو ہم لوگ کہیں کہ نہیں رہیں گے پانچ سال پانچ سال انسیسی کریں اور چار سال کے لیے فوج میں جائیے کہاں کر رول لے گلے سن ہے چھے مہینے کر دیا گیا ہے اور چار سال چھے مہینے کی تریننگ باقی انڈو چائنہ پاکستان بورڈر پہ انوبھاؤ نہیں ہوگا اگر سینک کو انوبھاؤ نہیں ہوگا تو وہ بورڈر پہ کیسے کیا کرے گا وہ بورڈر پہ کر کیا سکتا ہے چھے مہینے کیا کریں ایک بار میڈیکل فیجیکل پاس کرنے کے لیے دو دو سال مہیند کرنی پڑتی ہے ساری کی ساری مہیند کو پانی میں پھیر دیا سرکار فوج میں جاتے ہیں تن خانے پوچھتے ہیں کہ تا دیجئے گا کیا لیجئے گا کیا لینا دینا ہے ہمیں سرکار دس مہاک روپیا کیمت لگا دیا ہم لوگ کا کھوش سام سے دونگیں گے کس سام سے ہم دونگیں گے ہم فوج میں جاتے ہیں ہماری مانگیں پوری نہیں ہوگی تو بات وہی ہے جو دو بڑے مددے ہیں وہ یہ کہ ہمارے دیش کے یواؤں کو آج بھی پرانی پیڑھی کی طرح پرمننٹ نوکری چاہیے اور پینشن والی نوکری چاہیے آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینہ میں چار سال نوکری کرنے کے بعد اگنی ویروں کا بھوشش اندکار میں چلا جائے گا ان لوگوں کو ہم امریکہ کا ادھارن دینا چاہتے ہیں امریکہ میں بھی اسی طرح ایک نردھارت سمیں عوضی کے لیے یواؤں کو وہاں کی سینہ میں بھرتی کیا جاتا ہے اور وہاں لگ بھگ اسی پرتشت سینک اپنی سیوہ کے آٹھویں ورش میں ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں دھیان سے سنیے گا آپ امریکہ میں آٹھ سال کے اندر اندر اسی پرسنٹ سینک ریٹائر ہو جاتے ہیں یعنی بیس سال میں کوئی یواؤں امریکہ کی سینہ میں شامل اگر ہوا ہے تو وہ 28 ورش کی عمر تک ریٹائر ہو جاتا ہے اور ایسے سینکوں کو اس کے بعد وہاں پینشن بھی نہیں ملتی ہے تو پھر کیا امریکہ کے یہ پورو سینک بھی اپنے جیون میں کچھ اور کام نہیں کر پاتے اور ہمیشہ بیروزگار بنے رہتے ہیں اس کا جواب ہے بلکل نہیں ورش 2021 میں امریکہ کے پورو سینکوں کی بیروزگاری در صرف 4.4 پرتشت تھی اور یہ آکڑا وہاں کی راشتریہ بیروزگاری در سے بھی کافی کم تھا اسے آپ ایسے سمجھئے کہ اگر امریکہ کی سینہ میں آٹھ سال کی نوکری کرنے کے بعد سو سینک ریٹائر ہوئے تو ان میں سے لگ بھگ 96 سینکوں کو بعد میں دوبارہ نوکری مل گئی یعنی سامانے لوگوں کی تلنا میں پورو سینکوں کو نوکری زیادہ آسانی سے مل جاتی ہے کیونکہ وہ سکلڈ ہوتے ہیں ان میں انشاثن ہوتا ہے ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں وہ شارعرک روپ سے فٹ ہوتے ہیں اور وہ کٹھن سے کٹھن چنوتیوں کا سامنا کرنا جانتے ہیں آرمی کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بہت پریمیم ٹریننگ ہوتی ہے ایسی ٹریننگ آپ کو کہیں بھی بار بڑے سے بڑے کالج میں نہیں ملے گی اس لئے یہ بات غلط ہے کہ بھارتی سینہ میں چار سال نوکری کرنے کے بعد ہمارے اگنیویر بے روزگار ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی قابلیت پر بھروسہ ہی نہیں ہے ہمارے اگنیویروں کو اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھنا چاہیے انہیں اس بات کا بشواس ہونا چاہیے کہ وہ قابل ہیں ان کے پاس سکل ہے اور وہ کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں یا سرکار میں اس کے علاوہ اسرائیل میں بھی ہر ناغریک کے لیے تین سال تک وہاں کی سینہ میں بھرتی ہونا انیواریہ ہے وہاں تو آپ بچی نہیں سکتے اس سے ہر ناغریک کو تین سال سینہ میں رہنا ہے اور وہاں بھی ان پورو سینکوں کو بہت آسانی سے نوکریہ ملتی ہیں جب یہ باہر آتے ہیں تو آج اسرائیل کی ٹیکنالوجی انڈسٹری دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو ٹک کر دے رہی ہے اور اس انڈسٹری کے وقاس میں وہاں کے پورو سینکوں کا بہت خاص یوگدان رہا ہے